دوسری حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابوالعباس صفا جو ہے اس وہ بڑا سخت گیر بھی مشہور ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنا پہلا خطبہ خلافت جب دیا تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی صفا قرار دیا تھا خون ریز قرار دیا تھا خون بہانے والا قرار دیا تھا اور یہ لقب جو ہے اس کا تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اومویوں سے بدلہ لینے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی یعنی جو صاحب کا حکمان قوم تھی ان کے استحصال کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے سخت سے سخت عدابیر اس نے اختیار کی عورتیں اور مرد بچے ان پہ تو اس نے ظلم کیا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا کہا جاتا ہے کہ تمام اوموی خلفہ جو ہیں سوائے عمر بن عبدالعزیز کے ان کے قبریں اکھڑوا کے انہوں نے ان کی ہڈیاں جلوا دیں اور اس معاملے میں وہ کسی جابر اور دنیاوی حکومنان سے کم صفاق نہیں تھا ابن حیبرا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حسین کا گورنر تھا اور اگرچہ دابط عباسی کا حمنواہ تھا لیکن چونکہ وہ علویوں کا حمی تھا علویوں کے ساتھ تھا اس لئے ابو العباس نے سیاسی تقاضوں کی وجہ سے یعنی وہ بن عباس کے خلاف نہیں تھا لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ علویوں کے لئے بھی ہمدردی رکھتا تھا اس بنا پہ ابو العباس نے اسے قتل کرا دیا ابو سلمہ خلال جس کو ہم نے بن عباس کے پہلے پہلے وزیر کے طور پہ دیکھا اور جسے وزیر آل محمد کا لقب دیا گیا تھا اس کو بھی صرف شک کی بنا پہ کہ وہ علویوں کے ساتھ ہے کہ علویوں کا حمایت دیا یا قتل کرا دیا گیا تو اگرچہ اس قسم کی سخت گیری اور صفاقی جو ہے اس کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی لیکن یہ کہا جا سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کی سیاسی ضرورت تھی یعنی کہ ریاست جو شروع ہو رہی ہے جس کو قائم کرنا جس کو مضبوط رکھنا جو ہے وہ وقت کا دکاز ہے تو اس ٹائم پہ ہر مخالف کو ختم کرنے اور اس کو قتل کرانے میں اس نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علویوں کے قتل میں بھی اس نے بڑی صفاقی کا مظاہرہ کیا اور یہ پالسی اس کی خون آشوام پالسی جو ہے وہ کہلاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم تنہا ابو العباس اس صفا کو ہی مجرم قرار نہیں دے سکتے بلکہ جو اس کے درباری تھے جو اس کے قریبی لوگ تھے جو اس کے حامی تھے یا جو اس کے مساہبین تھے ان کا بھی اس میں برابر کا رول ہے کہ انہوں نے عباسیوں کو اس ظلم پہ اکسایا اور وہ بار بار ایسی ہی باتیں کرتے تھے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب نبوے عموی شہزادوں کو انہوں نے بنا دی تھی تو اس ٹائم پہ عبداللہ بن علی نے اس لیے انہیں قتل کرا دیا کہ جو ان کے مساہبین تھے ابو عباسیوں کے انہوں نے ان کے خلاف یعنی عمویوں کے مظالم کو بیان کرنا شروع کیا تو وہ ان چیزوں کے زیر اثر یا اس ان باتوں کے زیر اثر ان شہزادوں کو قتل کرا دیا گیا حالانکہ انہیں پناہ دی ہوئی تھی تو اس لیے اس قتل کی قتل عام کی ذمہ دار جو ہے وہ فوج بھی تھی اور صرف اور صرف ابو العباس صفحہ اس کا ذمہ دار نہیں تھا ان غیر معمولی حالات و حادثات کے علاوہ یعنی اگرچہ اس نے بہت سختی کے کام بھی کیے لیکن مخالفین کی وہ دل جوئی بھی کرتا تھا افو درگزر بھی اس کی طبیعت میں ہمیں نظر آتے ہیں جیسے کہ ابو مسلم خورہ سانی جو ہے اس کے خلاف تھا ابو جعفر منصور یعنی ابو جعفر منصور جس کو ہم دوسرے خلیفہ غروب میں دیکھیں گے ابو العباس صفحہ کا وہ بھائی تھا بڑا بھائی تھا اور ابو العباس صفحہ کو اس نے بار بار کہا کہ ابو مسلم خورہ سانی کو قتل کرا دیا جائے لیکن اس کا قتل نہ کرنا جو ہے وہ اس کے پاس یہ اہد کا یعنی جو اس نے اہد کیا وہ تھا ابو مسلم خورہ سانی کو جو اس نے خورہ سان کی خلاف حکومت سومپی ہوئی تھی اور اس سے جو وعدے کیئے تھے شروع سے تو اس کی رواداری اس یعنی حوالے سے نظر آتی ہے پھر اس تمام خون ریزی کے علاوہ وہ ہمیں ایک بڑے فیاض شخص کے روپ میں بھی نظر آتے اور الویوں کو اکثر وہ نام و اکرام سے نوازتا تھا عبداللہ بن حسن کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس نے ایک مرد بس صفہ سے کہا کہ میں نے ایک لاکھ درہم کا صرف نام سنا ہوئے میں نے کبھی انہیں کٹھے دیکھا نہیں تو صفہ نے اسی وقت ایک لاکھ درہم منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیئے اور کہ انہیں دیکھ لو اور بعد میں جب وہ گھر لوٹے تو ان کے پاس بھیجوا دیئے تو اس طرح اگر ان کے پاس صفہ کے پاس کوئی حاجت لے کے کوئی بندہ آتا تھا تو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا تو اس کا ایک بڑا مشہور مکولہ تھا کہ جب ہم سلطنت کے مالک ہیں تو پھر ہمارے متوسلین جو ہیں ہمارے مال سے کیوں محروم رہے ہیں حاضر جوابی اور ذہانت کے حوالے سے بھی کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں یعنی بڑا ذہین اور حاضر جواب قسم کا شخص تھا اس میں آپ کی بھک میں بھی ایک واقعہ اس میں دیا سادگی اور کنات اس کی بیان کی جاتی ہے کہ اگر سے ایک عظیم الشان سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی اور یہ لوگ جو ہیں اہرانیوں کے ذریعہ حکومت میں آئے تھے اور اہرانی ان کے وددگار تھے اور اہران آپ کو بتائے کہ کیسر و کسرہ کی شان و شوقت کے قصے ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں تو کسرہ کا یہ جو محل تھا اور یہ جو شان و شوقت تھی وہ ان کو اڈاپ کر سکتا تھا اہرانیوں کے ذریعہ سر لیکن اس نے نہیں کی اور جب وہ اس کی وفات ہوئی تو اس کے پاس بہت کم جو ہے وہ لباس اور بہت کم مالو اسباب جو تھا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ کہ اگیاش نہیں تھا اس کے بس ایک بیوی تھی مطلب یہ کہ جائز رشتے سے اس کے بس اس کے گھر میں ایک بیوی تھی اور وہ نواز روزی کا پاون تھا تو کہا جا سکتے کہ اگرچہ صفا کا اہد حمد جو ہے جنگ و جدل اور امن و امان کے قیام کی جد و جہد میں گزرا لیکن جب بھی اس کو فرصد میس سر آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندوس قسم کا انسان تھا اور علماء اور شوراء کی محفلیں وہ منعقد کراتا تھا شیر و عدب اور مسیقی سے دل جس بھی رکھتا تھا لیکن شو شرط ہمیں اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی اور اس ہی بنا پہ ابو عباس السفا جو ہے اس کا یعنی بنو عباس کا اقتدائی باننی قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے حکومت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا اور بڑے بعد آنے والے حکومت یعنی ابو جعفر منصور کو ایک ایسی ریاست دیکھ گیا جو کہ مضبوطی کی راپ اگم زن تھی جس میں انتشار تو تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ریاست شروع ہی تھی لیکن بہرحال ابتدائی طور پہ اس خاص مضبوط اور مستحق بنیادوں پر مستوار کر کے تو اس ریاست کو بجعفر منصور کے حوالے کر کے گیا نیکسٹ ہم انشاءاللہ ابو اباس صفا کے کارنامے دیکھیں گے اور اس میں اس نے جو اہم کام سننجاب دی ان کا زیادہ تفصیل سے مجائزہ لیں گے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے صفا چپٹر یہ میں نے آپ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنے اور اس میں جو شورٹ کوئسٹن ہیں وہ خاص طور پر آپ پتہئیے کہ آپ کے پیپر پیٹرن کیسا ہے تو شورٹ کوئسٹن جو ہیں اس میں میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی ممکن شورٹ کوئسٹن بن سکتے ہیں وہ آپ نے ہر کوئسٹن کے بنانے ہے اور جیسی ہی جب رکھ ختم ہوگا وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنے ہے انہیں یاد کرنے اور پھر آپ کی کوئی آپ کا ٹیسٹ بھی لوں گی تو اللہ